مرے دینی بھائیو اپ ڈیٹ فور ویزن میں آپ کا اشتقبال ہے انتیس ہوا سبق لے کر ہم حاضر ہیں اس سبق میں بھی کچھ حصہ صرف ہجے پڑھیں گے اور کچھ حصہ روہ پڑھیں گے تو آئیے ہم سب سے پہلے ہجے کرتے ہیں یہ سبق جیم لام زبر جل جوڑ دال ساکین جلد برابر جلد ہجے کریں گے جیم لام زبر جل دال ساکین جلد بینو زبر بن جوڑ دال ساکین برابر بند علیب زر ای دھیر زبر دھر ای دھر علیب پش او دھیر زبر دھر او دھر میموہ پش مو زالی جرزی مو زی گاپ رے زرگیر کاف علیب زبر کا غین زال زبر غز کاغز علیف مد زبر آ دال ساکین میمی زر می آدمی زی میم زبر زم جوڑ زی میم زبر زم برابر زم زم اس کو ہجے یوں کریں گے زی میم زبر زم 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 سینی زر سی دھے علیب زبر دھا سی دھا جیم علیب زبر جا حمزہ زی زر از جا از بیزر بی گاف علیب زبر گا لے ساکین بگاڑ اب اس سبق کو روا پڑیں گے پھاٹک بند ہے جلد آؤ زم زم پی لو یہ آدمی سیدھا ہے اپنی عادت نہ بگاڑ زرا دوا پلا دے موزی آدمی سے بچو لید اور گوبر ناپاک ہے کاغذ کا عدب کر ادھر ادھر مت گھون گانا بجانا جائز نہیں اب انتیسویں سبق میں سین کو مختلف حرفوں کے ساتھ ملا کر بتایا گیا ہے چھوٹی سین اور بری شین یہ بغیر نقطہ والی سین یہ چھوٹی سین ہے اس کا تلفز سین ہوتا ہے اور تین نقطے والی شین کو بری شین بولتے ہیں اس کا تلفز شین یہ ساد ہے یہ زاد ہے تو ہے تو ہے مخت ان حروف کو الگ الگ حرفوں کے ساتھ ملا کر بتایا گیا ہے تنہا لکھیں گے تو اس کی شکل کو آپ پہچانے اور دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو اس کی شکل آپ دیکھیں کس طرح لکھا گیا ہے تو آئیے اس کو ہجے کر کے پڑھتے ہیں سین دال زیر زید عین لام زیر عل جوڑ میم ساکین برابر علم سوادر زیر سیر فے ساکین صرف شین زیر شی کاف علیب زبر کا شکا یہ تے زبر یک شکایت تو زبر تا ریح زبر راہ ترح سین سین زبر سس تیہ علیب زبر تا سستا سین فے زبر سواد فے زبر صف زو علیب زبر زا ہیرے زرہیر زاہیر اب اس سبق کو روا پڑھیں گے عام سڑ گیا زد نہ کر غم نہ کھا سبر سب سے کام لے علم حاصل کرتا رہ کرتا دھولے یہ سڑک خام ہے ظاہر اور باطن ایک طرح رکھ سستا مال نہ لے سف میں بیٹ صرف ایک بات سن لے شکایت والا کام نہ کر انتیس وہاں سبق ختم ہوا بار بار اس کو ویڈیو کو پیشے کر کے آپ یاد کر لیں اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی شکایت ہو کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ بکس میں لکھ کر آپ سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا تشفی بکش جواب دیا جائے گا